اسلام علیکم دوستو ایڈیوکیشن فار آل فورم کے افیشل یوٹیوب چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم پنجاب یونیورسٹی کے زیر احتمام پرائیوٹ پروگرام برائے اسوسیئر ڈگری ان آرٹس، اسوسیئر ڈگری ان سائنس اور اسوسیئر ڈگری ان کامرس کے اینول ایکزیم دوہزار اکیز کی ریجسٹریشن کا جو شدول یونیورسٹی کی طرف سے جاری ہوا ہے اس کی انفارمیشن آپ سے شیئر کریں گے یہ سب کچھ جاننے کے لئے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی لیٹسٹ ایڈیوکیشنل نیوز کے مطلق جاننا اور اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے ہوئے بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہم نے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو اگر آپ نے ہمارے انسٹاگرام اور فیس بک پیج ایڈیوکیشن فار آل فورم کو فالو نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے انسٹاگرام اور فیس بک پیج کو بھی فالو کریں تاکہ بورڈز یونیورسٹیز جابز اور حکومت کی طرف سے آنے والے لیٹس ایڈیوکیشنل نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب ٹائم بیسٹ کیے بغیر چلتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کے پرائیویٹ امیدواران کے شیڈول کی طرف دوستو سکرین پر آپ کو پنجاب یونیورسٹی کی پرائیویٹ امیدواران کی ریجیسٹیشن کا ایفیشن نوٹیفکیشن نظر آ رہا ہوگا جس کے مطابق اسوسیئٹ ڈگری ان آرٹس اسوسیئٹ ڈگری ان سائنس اور اسوسیئٹ ڈگری ان کامرس کی سنگل فیس کے ساتھ ریجیسٹیشن فیس جمع کروانے کی آخری طریق 13 جولائی 2020 سے لے کر 13 اکتوبر 2020 تک ہے ان تمام پروگرامز کی پرائیویٹ امیدواران کے سنگل ریجیسٹیشن فیس چار ہزار نبی روپے ہے اسی طرح سنگل فیس پلس ون تھوزن لیٹ فیس کے ساتھ ریجیسٹیشن کروانے کی طریق بھی سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی جس کے مطابق سنگل فیس پلس ون تھوزن لیٹ فیس کے ساتھ ریجیسٹیشن کروانے کی آخری طریق 31 اکتوبر 2020 سے لے کر 31 دسمبر 2020 تک ہے اور ڈبل فیس کے ساتھ ریجیسٹیشن کروانے کی آخری طریق یکم جنوری 2021 سے لے کر 26 فروری 2021 تک ہے دوستو پرائیویٹ امیدواران کا ریجیسٹیشن فارم ہر لحاظ سے مکمل کرنے کے بعد ڈاک یا کوڑیو سرویس کے ذریعے دی گئی تاریخ کے مطابق ریجیسٹیشن برانچ پنجاب یونیورسٹی میں جمع ہونا چاہیے پہلے سے ریجیسٹر پرائیویٹ یا ریگولار امیدواران کو ریجیسٹیشن فارم جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے یونیورسٹی کی طرف سے پہلے سے الارٹ شدہ ریجیسٹیشن نمبر ہی قابلے قبول ہوگا اگر ریجیسٹیشن کارڈ گم ہو گیا ہے تو 100 روپے بینک میں جمع کروا کر دوبلی کے ریجیسٹیشن کارڈ گیسٹیشن برانچ سے حاصل کیا جا سکتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ وضائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات